السلام علیکم میں ہوں رانا شہر محمد فیس آف سندھ کے ساتھ پنجاب کے ایک حلقے سے قومی اسیمبلی کے نشست پی ٹی آئی ہار گئی اور پپلس پارٹی جیت گئی جو نشست پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی تھی اور اس میں کتنے مارجن سے ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کا رد عمل کیا آیا ہے قومی اسیمبلی میں اس نشست کے بعد اب حکمران اتحاد کو دو سو چودہ عراقین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے کیا مولانا فضل رحمان راضی ہوں گے یا نہیں اس پر بھی آج بات کریں گے جس نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کمیٹس اور شیئر کریں اینے 171 رحیم یار خان تین کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست ہو گئی ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے رکن ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی جس پر گزشتہ روز زمنی الیکشن ہوئے اور اس بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست ملی ہے اور پپلس پارٹی کو کامیابی ملی ہے اس نشست پر جو ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے تھے وہ آزاد امیدوار کی حیثت میں جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ تھے ان کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو بتیس ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے تھے اور ان کے مقابلے میں بھی دوسرے جو امیدوار تھے وہ بھی آزاد تھے اور اس آزاد امیدوار نے اس وقت چھپن ہزار اٹھائیس ووٹ حاصل کیے تھے جو کہ جو پپلس پارٹی کے امیدوار گزشتہ روز کامیاب ہوئے ہیں مخدم طاہر رشید الدین وہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو تیسرے نمبر پر آئے تھے اور انہوں نے انہیں چاس ہزار اٹھارہ ووٹ حاصل کیے تھے یہ ساؤت پنجاب کا علاقہ ہے اور اس نشست پر اس وقت پپلس پارٹی کا یہی امیدوار کامیاب ہوا ہے جس کی پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کی تھی اس حلقے میں ٹوٹل ووٹوں کی تعداد مرد ووٹر جو ہے وہ دو لاکھ ترہیسی ہزار ایک سو چالیس اور خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تیتیس ہزار پانسو آٹھ کی ہے جن میں سے ایک لاکھ تیرہ ہزار ساتسو سیتیس مرد ووٹرز اور اکتر ہزار ایک سو پچاس خواتین ووٹرز نے گزشتہ روز اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور تناسب تقریباً چھتیس فیصد رہا گزشتہ روز کی الیکشن جو زمنی ہوئی ہے اس زمنی الیکشن میں پپلس پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین نے ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹر لے کر کامیابی حاصل کی ہے جس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ نے اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹر لیے ہیں جو دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور یہ نتیجہ فارم سنتالیس کا حتمی طور پر آیا ہوا ہے اس میں خارج جو کیے گئے ہیں ان کی تعداد تین ہزار دو سو ایک ہے اور اس حلقے میں سب مخدوموں نے پپلس پارٹی کی حمایت کی تھی اور نون لیگ کی حمایت کے ساتھ اس بڑے مارجل سے پپلس پارٹی نے یہ میدان مار لیا ہے اور پی ٹی آئی نے ہارنے کے بعد اس وقت بھی ان پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے اینے ایک سو اکتر رحیمیار خان تین کی جو یہ نشست کومی اسیمبلی کی پپلس پارٹی نے جھیتی ہے اس وقت حکمران اتحاد کو اس نشست کے بعد کومی اسیمبلی میں دو سو چودہ عراقین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور پپلس پارٹی کی ایک نشست میں اضافہ بھی ہو گیا ہے مولانا فضل رحمان اگر آئینی ترمین کے لیے جس میں حکمران اتحاد کو دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو دو سو چودہ اور آٹھ ملایت دو سو بائیس بنتے ہیں اور دو سو بائیس کے بعد بھی دو عراقین کی ابھی بھی ضرورت حکمران اتحاد کو پرسکتی ہے مگر کیا مولانا فضل رحمان راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے گزشتہ روز مولانا فضل رحمان نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ میں اپوزیشن کا ساتھ دوں گا اور میں آج بھی اپوزیشن میں ہوں اور اپوزیشن کے ساتھ ہی رہوں گا قومی اسیمبلی کے اجلاس کے دوران مولانا فضل رحمان نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ کسی بھی طرح کسی کو بھی ایکسٹینشن دینی نہیں چاہیے اب اگر مولانا فضل رحمان جو اب تک ظاہری طور پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ اگر آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو حکمران اتحاد کو آسانی ہو سکتی ہے اور اس کو مزید دو عراقین کی ضرورت درکار ہوگی جس کے لئے وہ تغدو کرتے نظر آ رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی